اب یہ گانجے کو برخواست کرنا چاہ رہا ہوں میں آج تک بھی جوہاں ہمیشہ کمپلینٹ کرتا تھا گانجے کے بارے میں میں ابھی بھی میرا ڈر ہے میرے جو میرے چار بچیاں ہے تین بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہے میں گانجے کو یہ ختم کرنا چاہ رہا تھا میں یہ کمپلینٹ اس کے لئے کرا کہ یہ گانجا ختم کرے اب میری جان کو دھوکہ ہے یہ گنجھٹیوں سے بس میرے کو میرے پولیس میری محکومہ سے میری یہی متعلقہ ہے کہ میری جان کی سیفٹی کرے میرے کو کبھی بھی لگا جان سے مار دے سکتے گنجیٹیاں پورے یہ گانجا اتنا آم ہو گیا کہ ملک پیٹ میں تو ایک دم گانجا گھٹکا پورا وہ لوگ کے لیے آم ہو گیا بس میرے کو مطالعہ ہے میرے کمیشنر صاحب سے میرے کیسی آر صاحب سے میرے کیٹی آر صاحب سے میرے اصف صاحب سے بلالہ صاحب سے یہی مطالعہ ہے کہ یہ گانجا ملک پیٹ سے ختم کرے بس میں یہی مطالعہ کر رہا ہوں اللہ میرے کو میری جان کی سیفٹی کرے میرے میڈیا بھائی میرے پولیس والے بھائی میرے کو جان کی سیفٹی کرے میرے اس خبرنامی کو پیش کردہ شالی بندہ ہیدراباد سید فائسل ہے بھائی میں جو بسی میں سے گزرنا تھا میرے دوست کے ساتھ جھگڑا چھڑا تھا گانجہ پینے والے بچے روز بٹھ کے گانجہ پینے والے بچے میں میرے دوست کو بچانے کیا پیچھے سے دو بچے میں سورتان تو نہیں بچانے نام آم اتنا معلوم ایک زبیر نام ہے ایک آمیر نام ہے سورتان دیکھے تو میں پچھانے لیتا ہوں بھائی ہمیشہ گانجہ پی کے گرونے کے پاس بیٹے ہوئے رہے تھے میں دوست کو بچانے کیا تھا میرے پیچھے سے وار کرے یہ ہاتھوں پہ خون بتا رہا آپ کو اور سر پہ مار کے تین ٹاکیاں پڑ گئے میں کسی کو بھی برا نہیں بولنا چاہ رہا ہوں یہ گانجہ ہیدر آباد تیلنگانہ سٹیٹ میں میں اپنا گزارش ہے یہ گانجہ سب سے پہلے یہ چیز کو پولیس سے بھی مطالعہ ہے کہ یہ گانجے والوں کو پہلے پکڑے یہ گرونوں کے پاس یہ گانجہ بچیاں جانا مشکل ہو جاری کوئی چیز کے لئے ہر چیز کی مشکل ہے آپ لوگوں سے مطالعہ یہی ہے میری تیلنگانہ سٹیٹ اور میرے بھائی میڈیا والوں سے اور بہت بڑی گزارش ہے کہ آپ لوگوں ہاں بہت اچھے ہیں کہ یہ چیزیں دیتے یہ بندوں کو یہ گانجے جو گانجہ پینے والے ہیں میرے بہت میں پیدا ملک پیٹ میں ہوا میں آج تک بھی دیکھ لیتے ہیں یہ گانجے والوں کو مطالعہ یہ یہ کہ یہ لوگ کا گانجہ روکا ہے میرے ایریے سے یہ سفایا کرے یہ لوگ کو روز ایک پیٹنگ اگر پیٹنگ میرے ملک پیٹ پی اے سے اگر اللہ چاہے تو یہ لوگ کو روز ایک بندہ پکڑے جاتا گانجہ پینے والا روز یہ لوگ کی گاڑے میں گانجہ ملتا میں یہ گزارش کر رہا میرے میڈیا والے بھائی سے بھی کہ اللہ میرے بھائی آپ لوگوں نیک توفق دے اگر میرے سے میں جتنا بول سکتا ہوں یہ چیز آپ کو معلوم ہے اور میرے میڈیا بھائی والا ان سے بہت 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 بزارش ہے سار میں ایک نے دو سے تین بار کرا میں جو نا ہیڈکارٹر کو بھی فون کرا تو اس کے بعد نے وہ لوگ بھی جو نا ان کے ساتھیاں ہیں ان کو جو نا وہ لوگ کو نام معلوم ہو جا رہا کہ بھائی تم کئی کو کمپلینٹ کرے بلکہ یہ دشمنی تو نکالے میرے ساتھ یہ چیز کی وجہ سے یہ لوگ نظر میں رکھ لیا صاحب کیونکہ میں کمپلینٹ کرتا تھا میرے دوست پر ظلم کر رہے تھے میں دوست کو بچانے کیا یہ لوگ ایک نشانہ بنا کے میرے پر راٹ کس سے مارے دو جنے مل کے مارے ایک زبیر نامے ایک آمیر نامے بولے کچھ نہیں میں دوست کو بچانے جاتے چانس میں مل گیا بولے دیئے میرے دیئے ادھر بھاگ گیا میں تو کمپلینٹ کرتا ہوں میرے پاس آج بھی پروف ہے وہ چیز کا یہ لوگ جو نا کرتے ہوئے یہ لوگ سکچیز کرتے تھے میں ابھی بھی ایم سی ایج گیرون آسمنگڑ گاندھی نگر ایم سی ایج گیرون میرے پاس اچھی طریقے سے مل میں میں ہمیشہ ایک نائی دس بار کمپلینٹ کروں اور آج بھی کمپلینٹ کرنے میں تیار ہوں کہ یہ لوگ روز وہاں گانجا پیتے اب ایک ملک پیٹ پی اے سے آپ بیڈلونگ ہوتی کہا ہوتی وہ گھوڑے پال رہے ہیں وہ پال رہے ہیں وہ کوٹروں سمیں بچے بچے جو نا تباہ ہیں وہاں پہ بچے بچے تباہ ہیں کوٹروں سمیں آپ آؤ گھوڑے رکھنے کی کیا تبیلہ ہے وہ بچوں کے لئے تبیلہ ہے سب بچے بچوں کو خراب کر کے چھوڑ دیئے پورا نشا گانجے کا پورا بناوا ہے کپا بناوا ہے وہاں پہ میرے سے اگر کچھ بھی غلطی ہوئی یا میں مطالعہ یہ ہی کر رہا ہوں میری حکومت سے اور میرے میڈیا والوں بھائیو کی طرف سے میرے بھائیان میرے بھوڈ اچھے ہیں انشاءاللہ میرے کو ہر چیز کا پائدہ ہوئیں گا یہ چیز کے لئے بس حکومت سے یہ مطالعہ کہ یہ گانجے والوں کو پکڑے اور گانجے کی پرو کے انشاءاللہ